ہیلو فرنڈز میں ہوں داؤد اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کرکٹ کی دنیا پر علی اینڈ داؤد شو دن بھر کی بڑی بڑی خبریں لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکہوں سب سے پہلے جلدی سے آپ کو اوورویو دے دیتا ہوں نیوز کا پھر اس کے بعد خلاصہ کریں گے سب سے پہلے بات کریں گے سعید اجمل نے بڑا عجیب و غریب سٹیٹمنٹ جاری کیا ایشفین کو لے کر کافی کچھ نیگٹیو ریمارکس جاری کیا کچھ اس کے بارے ہم بات کریں گے اور کچھ تھوڑا ڈسکس کریں گے کہ ایسی باتیں وہ کیوں کر رہے ہیں اس کے بعد جو خبر آ رہی ہے وہ آ رہی ہے ٹیمپین آسٹیڈین کپتان نے ورلٹ ایسٹ چیمپنشپ کا فائنل بتا دیا ہے کہ کون جیتنے والا ہے اس کے بارے ہم بات کریں گے اس کے بعد محمد عامر کے حوالے سے بڑی خبر آ رہی ہے انہوں نے ریٹائرمنٹ واپس لے لیا ہے وہ کیسے ہیں اس کے بارے ہم بات کریں گے اس کے بعد آئی سی سی کا جو پلیئر آف دا منت کا آوارڈ ہوتا ہے بڑے بڑے اس میں نام شامل تک کھلا رہی ہوں کہ وہ آئی سی نے اناؤنس کر دیا کہ کون جیتا ہے آوارڈ اس کے بعد بات کریں گے حسن علی نے پرسوں کی بات ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں پی ایسل نہیں کیلوں گا کیونکہ ان کی فیملی میں کچھ مسئلہ مسائل ہو گئی تھی اور وہ جا رہے تھے لیکن آج کم بیک ریٹائن انہوں نے ڈیسیشن لے لیا ہے کچھ اس کے بارے ہم بات کریں گے اس کے بعد جو خبر آ رہی ہے وہ پی ایسل کو بڑا جھٹکا لگنے جا رہا ہے کیونکہ ویسٹ انڈیس کے اور ساؤت افریقہ کے پلیئرز چھوڑ کر جا رہے ہیں پی ایسل کو کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں اس کے بارے ہم بات کریں گے اس کے بعد وان نے بھی اپنا فیبرٹ بتا دیا ہے اور بڑی ان کے الوجنا ہو رہی ہے اور بڑا کریٹس آئیس کیا جا رہا ہے انہوں میں بتا دیا ہے کہ ورلٹس چیمیشپ کا فائنل کون جیتے گا اور بھی دن بھر کی جو بڑی بڑی خبریں ہیں وہ میں آپ کے خدمت میں لے کر حاضر ہو چکا ہوں اس سے پہلے اگر آچہ ہمارے شوک پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو جلدی تھی سبسکرائب کر دیجئے اور کوئی سوال ہو اپنا تو فیز دک کے مارے پیج بھیج دیجئے گا سب سے پہلے بات کرتے ہیں ٹیم پین نے اپنا فیورٹ بتا دیا ہے کہ ورلٹس چیمیشپ کا فائنل کون جیت رہا ہے اور حیرانی ہوگی آپ کو سن کے کیونکہ آپ یہ امیجن کر رہے ہوں گے کہ ٹیم پین نے نام لیا ہوگا نیوزیلینڈ کا ظاہر ہے کیونکہ انڈیا نے بڑی بری شکر سن کو دیتی لیکن ایسا نہیں ہے بلکہ انہوں نے نام لیا ہے بھارت کا اور وہ کہتے ہیں کہ جو انڈیا فارم میں ورلٹس چیمیشپ کا فائنل انڈیا جیت رہے کے لیے زیادہ کمفرٹیبل نظر آ رہی ہے اور انڈیا جیت جائے گی ٹیم پین کا یہ ماننا ہے اس کے علاوہ ٹیم پین جو ہے وہ اپنے کپتان معاف کیجے گا اپنے کوچ لینگر کو بھی سپورٹ کرنے کے لیے آگے اور انہوں نے کہا کہ ہماری پوری ٹیم پوری ٹیم جو ہے وہ لینگر کے ساتھ کھڑی ہوئی اور ہم فلی سپورٹ کریں گے اپنے کوچ لینگر کو لیکن پورٹنٹ یہ ہے کہ انہوں نے چوز کیا ہے بھارت کو ورلٹس چیمیشپ کا فائنل جیتنے کے لیے چلی اس کے بعد جو خبر آ رہی ہے نیکس خبر سے جانے سے پہلے آج آپ کو بتا دیں کہ آج ششاند سنگھ راجپوت ان کی آج اینیورسری ہے کیونکہ آج کے دن ہی جو حادثہ پیش آیا تھا پچھلے سال اور آپ کو پتا ہے کہ مینے اور علی نے جتنا سپورٹ ششاند سنگھ کو کیا تھا شاید کسی بندے نے تنا کیا بڑے اچھا ہمارے ویورشپ بڑی ہائی ویورشپ تھی لیکن جب ششاند کو ہم نے ان کے حق کے پرواد اٹھائی کیونکہ ظاہر ہے بڑا عجیب ساتھات پتہ نہیں چل رہا تھا کہ انہوں نے خود اپنے ساتھ کچھ کیا یا کسی اور نے کیا تو کافی ایسی چیزیں تھی جس پہ بات کرنا ضروری تھا اور ہم نے اس پر بات بھی کی کافی لوگوں نے پیار بھی دیا لیکن اس کی وجہ سے جو ہے کافی سار ہے ہمارے کرکٹ کے ویور سے وہ چلے گا لیکن اس کی ہم نے پرواہ نہیں کیا اور تقریباً ایک مہینہ تک ہم نے خالی ششاند کے بارے بات کی اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ کوئی ویوز یا کوئی مونٹائزیشن کی وجہ سے ہم نے نہیں کی کیونکہ جو بھی ہم نے ششاند کی ویڈیوز بنائی تھی اس کو یوٹیوب نے مونٹائز نہیں کیا تو اس پر ہم نے کوئی بھی ہمیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ پروفٹ نہیں ہوا لیکن کیونکہ ہمارے فیوریٹ تھے ششاند سنگھ بہت مجھے پسند تھے انہی کو بہت پسند تھے سپیشلی دھونی کی مووی پھر ان کی اور بھی دو تین اتنی فٹ فٹ موویز ہیں اور بندہ بہت جنٹل میں تھا اس لئے ہم نے ان کو سپورٹ کیا بشک ہمارا جو ہے وہ پورے منت میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری اس طریقے سے نہ ہم نے کچھ کم آیا نہ ہماری جو ہے ویورشپ آئی ویورشپ تو آئی تھی لیکن یوٹیوب کے انہیں ہم پر کچھ ہماری ویڈیوز تو ڈی مونیٹائز کے ساتھ ساتھ اس کو ڈیلیٹ بھی کر دیں یوٹیوب نے کیونکہ ظاہر ہے کچھ لوگوں نے کافی ایکشن لیا کیونکہ ہم حق اور سچ کی بات کر رہے تھے کافی لوگوں نے کیا لیکن کافی جو ہے وہ آج کا دن بڑا دن ہے اس لحاظ سے کیونکہ ششاند سنگھ ایک بہت ہی بڑا ہیرہ تھا اور وہ اس دنیا سے جو ہے وہ چلا گیا تھا تو ہماری یہی دعا ہے کہ وہ جہاں بھی ہوں اس ٹیم ان کی جو ہے وہ ریسٹ ان پیس رہے اور ہماری بیس رشیسٹ جو ہے وہ یہی ہیں کہ وہ مطلب اگر دوبارہ مطلب سب کچھ ان کے لیے بہتر رہے چلیں اس کے بعد جو نیکس خبار آ رہی ہے وہ محمد آمیر کے حوالے سے آ رہی ہے اور محمد آمیر کے اچھا ایک ساتھ میں اب یہ بھی بات کرنا چاہ رہا تھا کیونکہ کافی آج کل نوجوان اور ہم نے دیکھا ہے کہ منٹل ہیلتھ کے بڑے ایشیوس رہتے ہیں کیونکہ ایون شوشان نے جو چھوچورے مووی بنائی تھی چھوچورے مووی میں بھی اگر آپ دیکھیں گے تو انہوں نے یہی چیز ایک بتائی تھی کہ ہمیں جو ہے وہ منٹل ہیلتھ میں اپنے آپ کو قابو رکھنا چاہے فضول میں اپنے آپ کے ساتھ برا نہیں کرنا چاہے اور اس کے کچھ ہی دنوں بعد انہوں نے اپنے ساتھ کر لیا تو میرے خواہد سے یہ نوجوانوں کو ہمارے لیے بڑی سیکھ ہے کہ اس چیز سے ہم جو ہے وہ بچ کے رہیں تھوڑا سا اپنے آپ نے منٹل ہیلتھ پہ کام کریں اپنے فرنڈز کے ساتھ چیزیں ڈسکرس کریں کیونکہ دیکھیں ان کے پاس ہر چیز تھی فشان کے پاس پیسہ تھا شورت تھی لیکن ان کے پاس جو دوست تھے وہ دوست نہیں تھے جو ان کے قریبی لوگ تھے وہ قریبی لوگ نہیں تھے بلکہ وہ ساپ تھے ان کے جنہوں نے ڈس دیا تو ہمیں بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر ہمارے قریب میں ایسے لوگوں جنہیں ہم سمجھتے ہو کہ ہمارے دوست ہوں لیکن ایکچلی وہ ہمارے دوست اور ہمارے رشتدار اچھے نہیں ہوں گے بلکہ وہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے خلاف بھی ہوں تو یہ چیز آپ کو وقت رہتے دیکھ لینا چاہیے تاکہ ان سے الادی اختیار کر لیں چلے اس کے بعد جو خبر آ رہی ہے وہ محمد عامر کے حالے سے خبر آ رہی ہے اور بڑی خبر یہ ہے کہ محمد عامر نے انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ اپنی واپس لے لیا ہے وجہ یہ نکل کر آئی کہ جو محمد عصیم ہے پاکستان کرکٹ بورٹ کے ایم ڈی انہوں نے محمد عامر کے گھر گیا اور وہاں پر ان سے ملکات کی اور محمد عامر نے وہاں پر بتایا انہیں کہ یہ یہ میرے مسئلے مسائل ہیں جس کے بعد ان کے مسئلے مسائل سننے کے بعد انہوں نے کہا کہ میں بالکل آپ کے مسئلے جو ہے وہ حل کریں گے ہم اور پھر انہوں نے جو ہے وہ محمد عامر نے آج کر دیا کہ وہ ریٹائرمنٹ واپس لے رہے ہیں اور وہ پاکستان ٹیم کے سیلیکشنگ کے لی اویلیبل ہوں گے اور محمد عصیم بہت ہی اچھے بندے ہیں کیونکہ میری اور علی کی بھی ان سے محلقات ہوئی تھی جب ہم سٹیڈیم میں گئے تھے پی ایسل کے مچز دیکھنے کے لیے یہ کچھ ہمارے مسئلے مسائل تھے جو ہم چاہتے تھے کہ وہ solve ہوں تو پراپر انہوں نے ہمیں time دیا اور جا کر جو ہمارا problem تھا وہ انہوں نے solve بھی کر لیا تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی سی بھی میں ایک اچھی چیز ہے کہ محمد عصیم جو ہے وہ کافی مسئلے مسائل حل کر دیتی ہیں اور اچھا ایک gesture انہوں نے پیش کیا کہ محمد عامر کو واپس لے آئے ہیں اور محمد عامر کے لیے ہم نے بہت آواز اٹھائی تھی پاکستان میں ہم نے بھی پوری کوشش کی کہ وہ واپس آسکے ٹیم میں چلے اس کے بعد جو خبر آ رہی ہے وہ آ رہی ہے آئی سی سی نے عوارڈز جو منتھلی آپ کو پتا ہے کہ عوارڈز ہوتے ہیں ان میں حسن علی بھی تھے مشفق الرحیم میتے اور سری لنکن کھلاڑی بھی تھے لیکن مشفق الرحیم نے جیت لیا ہے تھوڑی سی نرجی آپ کو شاید ڈاؤن لگ رہی ہوگی کیونکہ میری تھوڑی سی طبیت بھی بنائے ہوئی تھی سیوڑی نائن کے ایوریج سے انہوں نے کھیلا تھا اور ان کو آورڈ دیا گیا بائی داوے میں نے تو حسن علی کو ووڈ ڈالا تھا لیکن ظاہر ہے میرا ووڈ زائیں ہو گیا کیونکہ جیت لیا ہے مشفق الرحیم نے تو کانگریجولیشن مشی کیونکہ انہوں نے زبردست جو آورڈ جیتی اور ویڈی ڈیزروف کرتے تھے کیونکہ بہت ہی اچھی انہوں نے ایرا کے لیجنڈ ہے بلکہ اب بات بھی کرتے ہیں تو بڑی جنٹل من بات کرتے ہیں پاکستانی پریس کو بھی پریز کرتے ہیں بابر کو بڑا پریز کرتے ہیں ہم نے دیکھا ہے ڈیفرنٹ پریس کو پریز کرتے ہیں لیکن سعید اجمل کہتے ہیں کہ ایشون بڑے چلاک تھے جب آئی سی سی بین کر رہا تھا تو انہوں نے اپنے آپ کو جان کے کرکٹ سے دور کر لیا اور وہ کرکٹ کھیلے نہیں اور آئی سی سی نے مجھے تو بین کر دیا اور ان کو نہیں پکڑا لیکن ان کا ایکشن بھی خراب ہے لیکن بحقیقت بات تو یہ ہے کہ ایشون کا بھی تھوڑا سا ایکشن خراب ہوا تھا جب تو ایون کچھ امپائر سن کو ریپورٹ کیا تو فوراں ایشون نے اپنے ایکشن پر تھوڑی سی تبدیلی لائی اور اس ایکشن کو بلکل ٹھیک کر لیا لیکن سعید اجمل جو ہیں وہ اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کر سکے اور ایون جب وہ کمبیکر کے واپس آئے تو ان کا بلکل آرڈنری ایکشن رہ گیا اور ان کا جو سپن تھا اور دوسرا بال بھی کرتے تھے وہ بلکل ختم ہو گیا جس کی وجہ سے ان کی انٹرنیشنل کرکٹ میں وہ بات نہیں رہی تو مجھے ہی لگتا کہ ایسے سٹیٹمنٹ دینے چاہیے تھے سید اجمل کو کیونکہ یہ بلکل ریڈیکلر سٹیٹمنٹ ہے ایسا نہیں تھا ایشون بلکل ہمیں کرکٹ سرکٹ میں نظر آئے اور انہوں نے کوئی بھی ایسا نہیں کیا کہ وہ اپنے آپ کو علیدہ کر دیتے اور غائب ہو گئے اس طرح تو ہم نے نہیں دکھا وہ فل ٹائمی کرکٹ میں ہمیں نظر آ رہے ہیں ہاں یہ ضرور کیا تھا کہ سترہ کی چیمپنس روفی کے بعد ویرات کولینی اور انڈین منجمنٹ نے ان کو خالی ٹیسٹ تک محدود کر دیا تھا لیکن وہ ایک الگ چیز تھی سید اجمل تو پندرہ کے ورلڈ کپ سے پہلے بیان ہو گئے تھے اس ورلڈ کپ پندرہ بھی کھیلے ہیں سولہ بھی کھیلے ہیں ورلڈی ٹوئنٹی چیمپنس روفی بھی دو در سترہ کھیلے ہیں وہ تو فل ٹائم کرکٹ کھیلتے نہیں ہیں ایسا تو کبھی نہیں ہوا کہ ایشوین نے آپ کو کرکٹ سے علیدہ کر لیو تو یہ بلکل ایک ریڈکولس سریٹمنٹ ہے اس کے بعد جو خبر آ رہی ہے وہ حسن علی کے حوالے سے آ رہی ہے کچھ ان کے گھریلوں معاملات تھے جس کی وجہ سے انہوں نے کہا تھا کہ وہ پیسل چھوڑ کر باہر سکر ببل چھوڑ کر ابود آبی سے واپس جو ہے وہ گجرم والا جہاں وہ رہتے ہیں واپس آ رہے ہیں لاہور کے ساتھ ہی گجرم والا ہے لیکن آج خبر یہ آئی کہ حسن علی نے کہا کہ ان کے معاملات جو تھے وہ بلکل ٹیپ آ گئے ہیں اور حسن علی جو ہے وہ وہیں پر رہیں گے اور آج کا میچ بھی کراچی کنگز کے گینس کھیل رہے ہیں اور وہ بلکل فٹ ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں جی کہ میں گھر واپس نہیں جا رہا کیونکہ جو میرے معاملات تھے سارے وہ ریزول ہو گئے ہیں تو یہ بڑی اچھی بات ہے سپیشلس رامبائی ہونیٹیٹ کے لیے کیونکہ لاسٹ ٹو میچز انہوں نے لگتار جیتے ہیں اور بڑی اچھی جی وکٹری حاصل کیا ہے تو یہ ایک ان کے لئے بڑی زبردست بات ہے اس کے بعد جو خبر آ رہی ہے وہ پیسل کے لیے اچھی خبر نہیں آ رہی کیونکہ ویسٹ انڈیس اور ساؤت ایفریکن پلیئرز نے پیسل مزید کھیلے سے منع کر دیا ہے ساؤت ایفریکا اور ویسٹ انڈیس کی ٹی ٹوینٹی سریز کھیلی جانی ہے ابھی ویسٹ انڈیس میں ٹیسٹ سریز جو ہے وہ جاری ہو ساری ہے تو ٹی ٹوینٹی کے لیے کھیلاری جو ہیں وہ روانہ ہو گئے ہیں اندری ریسل کوئٹا کے روانہ ہو گئے ہیں جو انجرڈ بھی تھے اس کے علاوہ ساؤت ایفریکا کے ڈیویڈ ملر روانہ ہو گئے ہیں جو پیشاور ظلمی میں کھیل رہے تھے فیڈل ایڈورٹس ہیں وہ بھی ظلمی میں تھے فیبین ایلین اس کے علاوہ مولتان سلطان کی جو شمرن ہٹ مائر تھے وہ بھی چھوڑ کر جا رہے ہیں بیچ چورائے میں تو کافی سٹینڈ بیک اپ پیسل کے لیے لیکن البتہ ان کو جانا پڑے گا اور آج وہ روانہ ہو جائیں گے مولتان سلطان کے لیے بڑا جھٹکا ہے اور کوئٹا کے لیے تو بہت ہی بڑا جھٹکا ہے کیونکہ اندرے رسل بہت بڑے ان کے پاس ایک یہی میچ مینر کھلا لیتے یہ چلے گئے ہیں ساتھ فارف ڈپلیسز کی بات کی جائے تو وہ آلیڈی انجرڈ ہوئے ہیں تو بڑا جھٹکا ہے چلے اس کے پاس جو خبر نکل کر آ رہی ہے وہ آ رہی ہے وان کے حوالے تھے ہمیشہ کی طرح مائیکل وان جو ہمیشہ چھٹکھلیاں لیتے ہیں اور ہمیشہ عجیب و غریب سٹیٹمنٹس جاری کرتے ہیں جب وہ ان سے پوچھا گیا کہ ورلڈ ایسٹ چیمیشپ کا فائنل کون جیتے گا بھارت یا نیوزیلینڈ تو انہوں نے صاف سا بتا دیا وہ کہتے ہیں کہ بلکل ہنڈر پرسنٹ میں شعور ہوں کہ ورلڈ ایسٹ چیمیشپ کا فائنل نیوزیلینڈ جیتے گا اور وہ کہتے ہیں جس طریقے سے کرکٹ نیوزیلینڈ کھیل رہے نیوزیلینڈ جیتے گا لیکن شاید مائیکل وان کو یہ بات نہیں پتا کہ اگر نیوزیلینڈ کو کوئی جس طرح کی انگلینڈ کے کھلا لیتے ہیں اولی پاپ ٹیم بریسی اس کے علاوہ زیک رولی سبلی یہ والے ڈان لارنس اس طرح کے پلیئرس نہیں ملیں گے بلکہ بہت تگری ٹیم انڈیا سچی فارم میں آئے ہوئی ہے ویراد کولی روی شرما رشا پان سپیشلی پریکٹس میچ میں بھی جو ایک سو کس مارے تھے شمن گل مین ان فارم ہے بالنگ کی بات کی جائے تو بمڑا ہے شمی ہیں سیراج اور عشان تھے ہیں بڑا سوال رہے گا ویراد کولی کے اوپر کے کس کو کھلاتے ہیں آج انہوں نے پک بھی ڈالی ہوئی تھی ویراد کولی نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ میں عشان شرما اور سیراج کے ساتھ اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ زبردست میرے گینباز ہیں لیکن اطلاعات یہی ہیں کہ فائنل ٹیسٹ چیمپنشپ کا جو فائنل ہے اس میں سیراج کے ساتھ جائے گا عشان تھے پر ان کو پریفرنس دی جا سکتی ہے لیکن بھائرل مزہ بہت آئے گا ورلڈ ٹیسٹ چیمپنشپ کا فائنل کا سارے کے سارے ویٹ کر رہے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ مائیکل وان کو ٹیم انڈیا قرارا جواب دے کی جیسے لگاتار وہ چھے مہینے ہو گئے ہیں لگاتار بیستی بھی بیستی کی جا رہے ہیں مائیکل وان کی تو امید کرتے ہیں کہ مزہ آئے گا اور مائیکل وان کی بیستی دوبارہ سے ہوگی ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کوئی سوال ہے تو فیز لکھیں ہمارا پیج اوفیشل پیج درسکرپشن میں آپ کو مل جائے گا اور ویڈیو کو لائک کریں اور سبسکرائب لازمی کر دیجئے چینل کو سو ٹل دن باب بائی تھوڑی سی میری طبیت خرابت میری لیے بھی دعا کیجئے گا اللہ تعالی ہم سب کو خیال رکھیں ہم سب کو آج وہ صحت عطا فرمائے سو ٹل دن باب بائی